مہانی کی سروات میں ایک بس کو دکھایا جاتا ہے جس میں پانچ ٹینیجر ہوتے ہیں اور ایک جیک ناک کا ڈلائیور ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ایک ٹریپ پر لے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ لیڈیوں میں سنتے ہیں آج لاتے گلین پڑھنے والا ہے جو بیس سال میں کیول ایک بال پڑھتا ہے اور وہ لوگ اس گلین کو دیکھنے کے لیے کافی اتاولے ہوتے ہیں پھر جب وہ لوگ جنگل سے ہوکل نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں راستے پر لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں جس سے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے اس لیے جیک بس کو کچھے راستے کی طرف موڑتا ہے جو جنگل سے ہوکل نکلتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کسی کی ٹیڈ بوڈی پڑی ہوتی ہے کیونکہ اسے کسی نے مال دیا ہوتا ہے اور وہ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں ان لوگوں کو راستے میں ایک ہیلن مرا ہوا ملتا ہے جسے جیک ہٹانے کے لیے بس سے باہل جاتا ہے اور ان لوگوں کو وہیں پر لکھنے کو کہتا ہے جس کے بعد جیک اسے راستے سے ہٹاتا ہے پھر کچھ دیل بعد جب جیک ان کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی بھی ہوتا ہے جو جیل سے بھاگا ہوا مجرم ہوتا ہے اور پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ بہتر ڈل جاتے ہیں اور وہ آدمی ان لوگوں کو سانتھ ہونے کو کہتا ہے اور جیک سے بس چالو کل کے یہاں سے چلنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور جیک اس کی بات مان کر بس لے کر جانے لگتا ہے جہاں ہم اس راستے پر ملٹلی کے ایک بورڈ کو دیکھتے ہیں جو نو انٹلی کا ہوتا ہے لیکن وہ اس راستے سے ہوتے ہوئے ایک ٹنل تک آ جاتے ہیں پھر کچھ دل جاتے ہی ان کی بس اچانک سے بند ہو جاتی ہے جس سے وہ آدمی جیک سے بس شٹارٹ کرنے کو کہتا ہے لیکن کافی کوسس کرنے کے بعد بھی بس شٹارٹ نہیں ہوتی جس سے وہ دونوں بس سے اتر کر نیچے جا کر چیک کرتے ہیں پھر اس کا انجن خلاب ہو چکا ہوتا ہے اسی سمیں وہ لائٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر وہ لوگ ڈل جاتے ہیں اور انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر وہ لوگ بس کے اندر چلے جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں وہاں کوئی ہوتا ہے جس سے وہ آدمی جیک سے نیچے جا کر دیکھنے کو کہتا ہے نہیں تو وہ ان بچوں کو مالنے کی دھنگی دیتا ہے یہ دیکھ کر جیک بس سے اترتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ چیز جیک کو مال دیتی ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ ڈل جاتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں اور وہ آدمی بھی اس چیز کو دیکھ کر گھبلہ جاتا ہے جس سے وہ گن سے اس چیز کو مالنے کی کوسس کرتا ہے پل وہ چیز اسے بھی مال دیتی ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ بس کے درواجوں کو بند کر دیتے ہیں پل وہ چیز اس درواجے کو کھول کر ان کی طرف آنے لگتی ہے لیکن جب وہ اس کے اوپر ٹولچ مالتے ہیں وہ چیز پیچھے ہٹنے لگتی ہے جس سے پتا چلتا ہے وہ لوسنی سے ڈلتی ہے اور وہ لوگ بس سے اتل کر باہر آ جاتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ایک ٹنل میں آ جاتے ہیں پل وہ دیکھتے ہیں وہ جگہ کافی بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ ملٹلی کا بیس ہوتا ہے جہاں انہیں ایک میپ بھی ملتا ہے جس سے وہ سب جن نیٹر ڈھونڈ کر سب لائٹوں کو جلانے کی سوچتے ہیں کیونکہ لوسنی میں وہ چیز ان کے پاس نہیں آ سکتی اس لیے پیٹل اور میں جن نیٹر ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں کسی دولان ان دونوں کو وہاں ایک کلسی ملتی ہے جس کے چالوں طرف لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور وہاں کسی کی ڈیڈ بوڈی بھی پڑی ہوتی ہے جو کافی پلانی ہوتی ہے دل ملی کو بات لوں جانا ہوتا ہے اس لیے مائک اس کے ساتھ جاتا ہے اور کال وہیں پر لگتا ہے لیکن جب مائک ملی سے بات کرنے کی کوسس کرتا ہے اسے ملی کی آواج نہیں آتی جس سے وہ دیکھنے چاہتا ہے پل وہاں ملی نہیں ہوتی اور مائک اسے آس پاس بھی دیکھتا ہے لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کا کچھ پتا نہیں چلتا جس سے وہ کال کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں ملی کو ڈھونڈتے ہوئے اس چیج تک پہنچ جاتے ہیں اور اس نے ملی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اس سے مائک اسے آگ سے دول کلتا ہے اور وہ ملی کو چھوڑ دیتا ہے اور کال اسے لے کر وہاں سے بھاگتا ہے پل وہ مائک کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مالنے کی کوسس کرتا ہے تب ہی پیٹلول میں سب لائٹوں کو جلا دیتے ہیں جس سے وہاں روزنی ہو جاتی ہے اور وہ چیج مائک کے پاس سے چلی جاتی ہے ادھر ان دونوں کو وہاں کچھ پچلز ملتی ہیں اور وہاں ایک بک بھی ہوتی ہے جس میں ایک فوٹو ہوتا ہے لیکن ان دونوں کو یہاں سے جانا ہوتا ہے اور وہ لوگ پاہلا جاتے ہیں جہاں انہیں اپنے ساتھی ملتے ہیں پل میں دیکھتی ہے ملی کو اس چیج نے کٹ لیا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس بک کو پڑتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے وہ بک اس آدمی کی ہوتی ہے جو اس فوٹو میں ہے اور اس فوٹو میں اس کی بہن بھی ہوتی ہے جس کے بعد ہم ان دونوں بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں ہوتے ہیں پر اس کی بہن کو کسی طرح کی آواز سنائی دیتی ہے جسے وہ دیکھنے کے لیے اندل جاتی ہے جہاں وہ اس چیج کو دیکھتی ہے جو اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور جب وہ اس چیج کو دیکھتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس چیج کے بارے میں پولیس کو بتاتا ہے پر کافی ڈھوننے کے بعد بھی اس کی بہن کا کچھ پتا نہیں چلتا کیونکہ پولیس کو لگتا ہے اسے کوئی جانور کھا گیا ہوگا بل وہ کوئی جانور نہیں بلکہ وہ ہی چیج ہوتی ہے جس کے بعد وہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ چیج کے بالے میں پتا لگانے لگتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے وہ چیج روسنی سے ڈلتی ہے اس لیے وہ اس کلسی کو بناتا ہے تاکہ وہ اسے مال سکے بل وہ اس ٹنل میں ہوتا ہے تو وہ چیج اس آدمی کو بھی مال دیتی ہے اور وہ جو ڈیڈ بوڈی پڑی ہوتی ہے وہ اسی آدمی کی ہوتی ہے جس کے بعد وہ لوگ سوچتے ہیں اگر وہ اس چیج کو اس کلسی تک لے آتے ہیں تو اسے وہ مال سکتے ہیں اس لیے وہ لوگ ایک ٹلیپ لگاتے ہیں اور مائک اس کلسی پر آکر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ اس کے پاس آ سکے اس کے بعد وہ چیج بھی وہاں آ جاتی ہے اور مائک کے پاس آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر مائک لائٹ اون کلتا ہے پر وہ لائٹیں نہیں چلتی اور وہ مائک کے بلکل پاس آ جاتی ہے یہ دیکھ کر پیٹھل اس کا دھیان بھٹکاتا ہے جس سے وہ مائک کو چھوڑ کر اس کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی میں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پیٹھل موقع دیکھ کر اس کے اوپر لائٹ مالتا ہے اور کال اسے پکڑ لیتا ہے جس سے میول ملی وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے جہاں پر روسنی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی خس ہوتی ہیں بل وہ چیز ان کے پیچھے ہی ہوتی ہے جو روسنی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے پاس نہیں آتی تب ہی وہاں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اس چیز کو آگ لگا دیتے ہیں جس سے وہ جل کر مل جاتی ہے بل وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں بل کچھ دن بعد وہاں ایک آدمی آتا ہے جو اس ٹنل کے اندر جا کر اس چیز کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اسے آواز سنائی دیتی ہے جو اسی چیز کی ہوتی ہے کیونکہ وہ چیز اب بھی چندہ ہوتی ہے اور وہ اس آدمی کو پکڑ کر مال ڈالتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پلینڈ ہو جاتی ہے امید کلتے ہیں آپ کو یہ ایکسپلینیسن اچھا لگا ہوگا